نمبر تین بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنا ہٹلر بن کے آپ بچوں کو صدار نہیں سکتے بچوں کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے ہٹلر کا جو گھر میں ہٹلر ہوتے ہیں دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے یا تو بچے انفیریارٹی کامپلیکس کا شکار ہوتے ہیں احساس کم تری ہر بات میں ڈر لگتا ان کو سکول میں جائیں گے دریں گے یہاں جائیں گے دریں گے ان کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے منٹالیٹی ان کی ڈر پوک ہو جاتی ہے ایک دو یا پھر ان کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے ایک وقت تک وہ برداشت کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں اس کے بعد باغی ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو ان دونوں بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں بچے کو آپ شفقت دیں یہ ڈی فالٹ ہے اور غلطی کرے تو سزا دیں ہر وقت آپ اس کے اوپر جلاد بن کے رہیں یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا بچوں پر بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا آپ فرماتے ہیں المؤمن مؤلف مؤمن محبت کرنے والا ہوتا ہے انسیت والا ہوتا ہے لوگوں کو مانوس کرتا ہے خود مانوس ہوتا ہے وَلَا قَيْرَ فِي مَلَّا يَعَلَفُ انسیت رکھتا ہے نہ دوسرے اس سے انسیت رکھتے ہیں یعنی جس میں دوسروں سے محبت کرنے کا ان کے قریب ہونے کا ان کو قریب کرنے کا معاملہ نہیں ہے ایسا آدمی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو بچوں کو آپ اپنے قریب کیجئے بہت سارے ماں باپ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ کب انہوں نے ہم کو پیار کیا تھا کیوں؟ بہت بیزی رہتے ہیں آپ ٹائم نکالیے بچہ آپ کے پاس آکے کھڑا دیکھ رہا ہے آپ فائل میں کام کر رہے ہیں بہت بیزی آپ وہ چھپ آپ کے پاس کھڑا آکے آپ فائل بازو رکھو اس کو پہلے درہا وہ آپ کے پاس چل کے آئے گا کہ کیا مسکر آئے گا اس کو معلوم ہے کچھ ابھی ہونے والا ہے آپ اس کو اپنے سے لپٹا لو نہیں کر سکتے کتنے منٹ جاتے ہیں اس میں میرا پیارا بچہ بڑا ہو کے دیندار بنے گا بڑا ہو کے قرآن پڑے گا بڑا ہو کے دعوت دے گا دین کی آپ ایسا اس کو بولے کہ کتا خوش ہوگا کرے گا نا بیٹا ایسا آہا کروں گا بلتا آپ اس کو پروگرام کر رہے ہو اس کو شفقت کے ساتھ جب آپ کو اس چیز سکھاؤ گے اس کو اس چیز سے بھی محبت ہوگی محبت کے ساتھ جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے اس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے تو یہ چیز آپ اس کا احتمال